اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَنْتَ بِمُؤْمِنِ اللَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رب اشراح لی صدری وَيَسِّرْ لِي عَمْرِ وَحْلُ الْاقْتَةَ مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي ربی اصر وَلَا تُو اصر وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمین یارب العالمین آج کے سبق میں منشاء اللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر سترہ کو کریمیٹیکلی انیلائز کریں گے یہ نسبتاً ایک طویل آیت ہے اور آیت آپ سکرین پر لکھی دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے دو حصے کر لیتے ہیں اور پھر ان دو حصوں میں مزید انشاءاللہ تعالی جملے بنائیں گے پہلا حصہ ہم وقت کی علامت تک کر لیں گے یعنی جیم تک ہمارا ایک حصہ ہو جائے گا اور یہ حصہ ہوگا پہلا حصہ یہ ہوگیا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہوگا اب جو پہلا حصہ کیا ہے اس میں ہم مزید کچھ حصے بنا رہے ہیں میں حصے پھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر حصے میں پھر مزید کچھ جملے بنیں گے تو پہلے حصے کے مزید کچھ حصے بن رہے ہیں پہلا حصہ ہے دوسرا حصہ پہلے حصہ کا اور پھر دوسرے حصہ کا پہلا حصہ اور دوسرے حصہ کا دوسرا حصہ تو اس طریقے سے ہم پہلے اس آیت کے دو مین حصے کریں گے پھر پہلے حصے کے تین حصے کریں گے اور دوسرے حصے کے دو حصے کریں گے اور اس کے لیے اصول جو ہم نے رکھا ہوا ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے حصہ کرنے کا وہ یہ ہے کہ جہاں بھی وقف کی علامت آئے گی ہم ایک حصہ جو ہے وہاں تک کٹ لیا کریں گے اور اس کے بعد حصہ بنانے کے لیے ہمارے پاس جو کرائیٹیریا ہوگا وہ حرف عطف کا ہوگا تو دیکھیں میں نے ایسے ہی کیا ہے کہ پہلے میں نے وقف کی علامت تک ایک حصہ بنایا پھر اس ایک حصے میں میں نے واو جو ترکنا سے پہلے تھا اس تک ایک حصہ بنا دیا اور پھر فا حرف عطف جو تھا اس سے تیسرا حصہ جو ہے وہ بنا لیا اور اسی طرح جو دوسرا حصہ بنا تھا اس میں بھی واو سے میں نے اس حصے کو دو حصوں میں مزید تقسیم کر دیا امید ہے بعد سمجھ میں آگے ہوگی کہیں یہ نہ ہو کہ آپ حصوں میں ہی پریشان ہو جائیں تو ہم چلتے ہیں جی پہلے حصے کے پہلے حصے کی طرف پہلا حصہ جو ہے اس کے الفاظ میں ہم بات کریں گے اس میں قالو فیل ہے فیل ماضی جب ہم مذکر غائب کا سیخ ہے بہت دفعہ اس میں بات ہو چکی ہے اب میں اس فیل کا مادہ اور باب نہیں دہراؤں گا یا حرف ندہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ حرف ندہ جو ہے یہ قائم کام اد او فیل کے ہوتا ہے اس کے بعد ابانہ یہ اسم اور ضمیر کا مجموع ہے اور اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے اور جو ضمیر آئی ہے وہ جب وہ متقلم کی ضمیر ہے ابا جو ہے یہ اسمائے خمسہ میں سے ہے اور منصوب استعمال ہوئے ہیں اور ابانہ جو ہے یہ منادہ بن رہا ہے اس جملے میں اس کے بعد انہ آ رہا ہے جو کہ حرف ہے حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے اور پرپل کلر میں جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے خالی یہ اصل میں نا تھا جمع متقلم کی ضمیر تھی ضمیر منصوب متصل جو کہ اب صرف علف کی صورت میں رہ گئی لکھی ہوئی اس لیے کہ تین نو نکٹھے ہو رہے تھے یعنی یہ انہ نا تھا جس کو پھر تخفیف کیلئے انہ پڑھا اور لکھا گیا اس کے بعد اکلا لفظ ہے زہبنا زالحابا مادے سے پھر ہمارے سامنے فعل ماضی جمع متقلم کا سیخہ آ گیا ہے زہبا یا زہبو زہابن یا زہوبن جس کے معنی جانا کے ہوتے ہیں اور آخری لفظ جو ہے پہلے حصے کا وہ ہے نست بیکو یہ جمع متقلم کا سیخہ ہے فعل مزارے ہے علامت مزارے نون بتا رہی ہے اور سین با قاف مادے کے حروف ہیں اور تا جو پیچھ میں لگی ہوئی ہے یہ زائد ہے جو کہ بتا رہی ہے تو سین با قاف مادہ بابے افتیال سے جب استعمال ہوتا ہے تو بنتا ہے جی استبا کا یستبیکو جس کے معنی کسی شیع کی طرف پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا کے ہوتے ہیں تو یوں ہم نے پہلے حصے کے تمام الفاظ پر بات کر لی ہے اب ہم پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ پر بات کرنے لگے ہیں پہلے حصے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے اس میں واو حرف ہے ترکنا فیل ہے فیل ماضی جمع متکلم کا سیخہ ہے تا را کاف مادہ ہے باب نون سے استعمال ہوتا ہے ترکا یترکو چھوڑنا کے معنی میں یوسف اسم ہے منصوب استعمال ہوا ہے اندہ ظرف ہے ہم جانتے ہیں اور متا جو ہے یہ سامان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور متا کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ ضمیر مجرور متصل ہے جو کہ جمع متکلم کی ضمیر ہے تو پہلے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ پر بھی ہم نے اپنے طور پر بات کر لی ہے اب پہلے حصے کے تیسرے حصے کے الفاظ پر ہم بات کریں گے اور وہ الفاظ ہیں جس میں فا حرف ہے واحد مذکر غائب کا سیخہ ہے فیل ماضی حمزہ کا افلام مادہ باب نون سے استعمال ہوا ہے اکلا یاکلو اکلا کھانا کے معنی میں جو ضمیر ساتھ لگی ہوئے پرپل کلر میں وہ ضمیر منصوب متصل ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے یوسف کی طرف لوٹری ہے اور اززبو جو ہے مرفوع استعمال ہوا ہے جو کہ اسم ہے تو الحمدللہ پہلے حصے کے تینوں حصوں پر ہم نے بات کر لی ہے اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے پہلے حصے کی طرف دوسرے حصے کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے اس میں واؤ حرف ہے ما حرف ہے اور کونسا حرف ہے یہ ما نافی ہے جملہ اسمیا کو منفی بنانے کے لئے جو ما استعمال ہوتا ہے یہ وہ ما ہے اور اس کے بعد انتا ضمیر ہے ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے با حرف جر ہے مؤمنن جو ہے یہ اسم ہے مجرور استعمال ہوا ہے یہاں پر باقی وجہ سے اور حمزہ میمنون مادے سے باب فال میں آمنہ یؤمنو ایمانن سے اسم الفائل کا سیکھا ہے مؤمنون لام حرف ہے حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے نا کی جو کہ جمع متقلم کی ضمیر ہے ضمیر مجرور متصل اور پھر آخری حصہ اس آیت کا جو کہ دوسرے حصے کا دوسرا حصہ ہے اس کے الفاظ بھی بات کر لیتے ہیں اس میں واؤ حرف ہے لو حرف ہے جو کہ شرط کے لئے استعمال ہوتا ہے کنہ فیلناکس ماضی جمع متقلم کا سی ہے اور سعادی کینہ یہ منصوب اسم استعمال ہوئے ہیں سعادکن کی جمع ہے سعادکن جو ہے وہ سعاد دال قاف مادے سے باب نون میں استعمال ہوتے ہوئے سعادکا یستوکو سج بولنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اسے اس ملفائل بنے گا سعادک اور پھر سعادک کی جمع سعادکونا مرفو فارم میں ہوگی اور سعادکینا منصوب اور مجرور فارم میں ہوگی تو جو کچھ مجھے معلوم تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کی ورکنگ کو کہ وہ اس آیت کے الفاظ کے حوالے سے ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب شرح المفردات میں بتا رہے ہیں اس طبقو اس کے معنی ہے تسابقو فی الادوی یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ سین باقاف ہی مادہ ہے اسے باب افتیال میں استعمال ہوتا ہے تو اس طبقہ بن گیا اور سین باقاف مادہ ہی باب تفاعل میں استعمال ہوتا ہے تو تسابقہ بن گیا اب دونوں کے معنی میں فرق کیا ہیں باب افتیال میں آتا ہے جب سین باقاف تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شائع کی طرف پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور اگر یہی مادہ سین باقاف باب تفاعل میں آتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلنا اور فی الادوی میں الادو کا لفظ جو ہے یہ دورنے کے لیے استعمال ہوا ہے اب اس کے معنی انہوں نے آگے ذکر کی ہیں کہ ایشتدو جرین شین دادہ المادہ باب افتیال میں استعمال کر کے ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے اشتدو استعمال کیا ہے اشتدہ کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونا اور جرین جو ہے یہ دورنے کے لیے استعمال ہوا ہے اب اس تباکو کو وہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ تسابقو فی الادوی ایشتدو جرین لی یرعو تاکہ وہ دیکھیں کیا دیکھیں ایوہم اسبقو ان میں سے کون آگے آتا ہے یعنی آگے نکلتا ہے تو گویا وہ جو دور کا ایک مقابلہ ہوتا ہے نا اس کے حوالے سے ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے اتنی ریٹیل ہمیں دے دی ہے اگرہ لفظ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب ترقہ شیعہ عویر رجولہ اس طرز پہ بیان کر رہے ہیں ترقہ فیل ماضی ہے جس کا مزارے آگے یترکو آپ دیکھ رہے ہیں اور مفہول بھی ہی جو ہے without preposition استعمال ہوا ہوئے مستر ترکن ہوگا اور مانا ترقہ کے ہیں فارقہ ہو یعنی فارقہ مادہ بابے مفعالہ میں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی سے الہیدگی اختیار کرنا جدہ ہونا تو اردو میں چھوڑنا کے معنی میں ہم اس فیل کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اگرال حفظ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب المطاہ بیان کر رہے ہیں المطاہ کے معنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے افتیال میں استعمال ہوگا نفع اٹھانا کتعامی کھانے مثالیں دے رہے ہیں کہ جیسے کھانا وال بز کپڑے کے لیے بز کا لفظ استعمال ہوتا ہے وَأَسَاصِ الْبَیْتِ اساس کا لفظ جو ہے وہ عرائشی سامان فنیچر یا مال و مطاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی جمع اساسہ استعمال ہوتی ہے یعنی گھر کے فنیچر وغیرہ کے لیے یہ سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں اور جمع المطاہ کی لکھ رہے ہیں امتِعَتُن اور پھر مزید بتا رہے ہیں وَالْمُرَادُ بِهِ ہُنَا اور یہاں اسے مراد کیا ہے اَثْتِعَابُ کپڑا وَالْتَعَامُ اور کھانا وَالْمَوَائِنُ اور برطن وَمَا الْظَالِقَ اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ سب مطاہ کے زمرے میں آ جائیں گی مزید بتا رہے ہیں آمنہ بھی ہی کے بارے میں کہ آمنہ حمزہ میم نون مادے سے بابِ فال میں استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے اَيْكَنَهُ وَیَا آمنہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو اس وقت اس کے معنی کیا آ رہے ہیں یقین کرنا اور ایکزمپل کے لیے قرآن مجید سے آیت کا رفز دے رہے ہیں کہ آمنہ رسول بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَیَا ہم کہتے ہیں کہ آمنہ جب باقی ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتا ہے صدقہو یعنی تصدیق کرنا کسی کی اور اس کے لیے آیت کا ریفرنس دی ہے قَالَهُ تَعَالَ عَلَى لِسَانِ اَحْلِ الْكِتَابِ اہلِ کِتَاب کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَانْ تَبِيَدِينَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدَى حُدَى اللَّهِ اَنْ يُؤْتَى آَهَدُمْ مِثْلَ مَا اُوْتِیتُمْ اَوْ يُحَاجُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ تو یہاں پر شروع میں جو ہے نا لَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِيَعَ تو تُؤْمِنُوا لَام کے ساتھ استعمال ہوئا ہے اور آپ ہماری ہرگز تصدیق کرنے والے نہیں ہیں ہمیں ہرگز سچا ماننے والے نہیں ہیں مزید بتا رہے ہیں کہ وَقَدْ اِجْتَمَعَلْ مَعَنَ يَعْنِ فِي قَوْلِهِ تَالَ اور یہ دونوں معنی جو ہیں یعنی یقین کرنا اور تصدیق کرنا یہ اکٹھے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ اکلام کی اس آیت میں جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے قُلْ اُزُنُوا خَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَا تو يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ اور يُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَا ایک يُؤْمِنُوا بَا کے ساتھ استعمال ہوئا ہے اور ایک يُؤْمِنُوا لَام کے ساتھ استعمال تو یہ فرق ذکر ہو گیا آمنہ بیہی کا اور آمنہ لہو کا اندہ کے بارے میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب بتا رہے ہیں کہ اندہ جو ہے یہ ظرف مقاہ ہے وَيَكُونُوا ظَرْفَ زَمَانٍ اور یہ ظرف زمان ہوتا ہے کَبْ اِزَا عُدِیفَ إِلَى الزَّمَانِ جب اسے زمانے کی طرف اضافت دے دی جاتی ہے مثال کے طور پر اندالفجر اندہ ظرف مقاہ ہے لیکن یہ ظرف زمان ہو جاتا ہے جب اس کو زمان کی طرف مضاف کر دیا جائے تو اندالفجری کا ترجمہ پھر ہم کریں گے فجر کے وقت اور مزید بتا رہے ہیں وَيُدْخَلُوا عَلَيْهِ اور اس پر داخل کیا جاتا ہے من حروف الجر من حروف جر میں سے من لا غیرہ یعنی اس کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوتا مثال کے طور پر فَوَجَدَ عَبْدَمْ مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَتَمْ مِنْ عِنْدِنَا تو اندہ جو ہے اس پر حروف جارہ میں سے صرف من کو جو ہے وہ داخل کیا جا سکتا ہے اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انظر مَا جَا فِي شَرْحِ مَا فِي الْآَيَةِ یعنی بارمی آیت میں جہاں پر انہوں نے اندہ اور مَا کا فرق بیان کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آخری لفظ جو ہے شرح المفردات میں وہ ہے صدقہ یستقو جس کا مستر صدقن لائے ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب اور اس کے معنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلافہ قضبہ ہے یعنی قضبہ کا اپوزیٹ ہے قضبہ کے معنی ہوتے ہیں جھوٹ بولنا اور صدقہ کے معنی ہوتے ہیں سچ کہنا اب آجیں ازاہات نحویہ کی طرف اس میں یا عبانہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہنا عبا منصوب ہے لِأَنَّهُ مُنَادَ مُضَعْفُن اس لیے کہ یہ مُنَادَ مُضَعْف ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مُنَادَ مُضَعْف جو ہے وہ منصوب استعمال ہوتا ہے وَأَلْعَامَتُ نَسْبِهِ الْأَلِف اور اس کے نصب کی علامت الْأَلِف ہے اور وَمَانْتَ بِمُؤْمِنِ اللَّنَا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حاضی ہی مَا الْحِجَازِيَتُ کہ یہ جو ماں ہے جو جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے آتا ہے اس کا نام ہے مَا الْحِجَازِيَة اس لیے کہ اہلِ حجاز کی لغت میں مَا جو ہے جملہ اسمیہ پر داخل ہونے والا وہ خبر کو منصوب کرتا ہے اس لیے اس کا نام جو ہے وہ مَا حِجَازِيَةُ پڑ گیا اور مَا الْحِجَازِيَةُ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللَّتِ تَعْمَلُوا عَمَلَ لَيْسَ یہ لَيْسَا کا عمل کرتا ہے لَيْسَا کا عمل کیا ہوتا ہے لَيْسَا کا عمل یہ ہوتا ہے کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے لَيْسَا اور خبر کو نصب دیتا ہے اور مَا کی ایگزمپل دے رہے ہیں مثال کے دور پر مَا حَزَا بَشَرَن سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 کا ریفرنس دی ہے اور مزید بتا رہے ہیں وَقَدْ يُجَرُّ خَبْرُحَا بِلْبَائِ زَائِدَةَ اور کبھی کبھار اس کی خبر جو ہے وہ بَا زَائِدَةَ کے ساتھ مجرور ہو جاتی ہے كَمَا فِي حَازِهِ الْآیَةَ جیسے کہ اس آیت میں ہے جو کہ ہمارے زیر مطالعہ ہے فَمُؤْمِن مَجْرُورٌ بِلْبَائِ زَائِدَةَ تو یہاں پر مومن جو ہے یہ مجرور تو ہے لیکن بَائِ زَائِدَةَ کی وجہ سے مجرور ہے اور جب زائدہ حروف کو ہم انیلائز کرتے ہیں تو پھر ان کو انیلسز میں نہیں لائے جاتا بس صرف ان کو زائدہ کہہ کر ہم گزر جاتے ہیں اور مومن کا لفظ جیسے کہ اس آیت میں لفظاں تو ہم کہیں گے کہ مجرور ہے لیکن محلن ہم کہیں گے کہ یہ منصوب ہے اور یہی بات ذکر کر رہے ہیں فِي مَحَلِّ نَسْبٍ خَبَرُ مَا الْحِجَازِيَةِ یعنی یہ جو ہے مومن کا لفظ یہ بَا زَائِدَةَ کی وجہ سے محلن منصوب ہے مَا حِجَازِيَةِ کی خبر کے طور پر یہ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے آ گیا اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں اپنے لسان القرآن کورس میں اور آگے بتا رہے ہیں کہ وَلَوْ كُنَّا سَوَادِقِينَ اس میں لَوْ جو ہے هُنَا بِمَانَا انْ شَرْتِيَةِ یہ انْ شَرْتِيَةِ کے معنی میں ہے یہاں پر لَوْ جو ہے وَجَوَابُ شَرْتِي مَحْزُوفُن اور شرط کا جواب جو ہے وہ محزوف ہے یَدُلُّ جس پر جو پہلے ہے وہ دلالت کر رہا ہے پہلے کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن پہلے آگے پڑھ لیں وَقْتَقْدِيرُ وَإِنْ كُنَّا سَوَادِقِينَ فَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ اللَّنَ تو گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لَوْ جو ہے وہ انْ شَرْتِيَةِ کے معنی میں ہے اور انْ شَرْتِيَةِ جب ہی آتا ہے اس کے بعد ایک جملہ شرط والا ہوتا ہے تو کُنَّا سَادِقِينَ جو ہے وہ شرط والا جملہ ہے اور جواب و شرط جو ہے وہ محزوف ہے اور اس جواب و شرط پر یہ جو وَلَوْ سے پہلے والا جملہ ہے نا وہ دلالت کر رہا ہے اس طریقے سے یہ ذکر کر رہے ہیں اور ہم اگر اس کو لینا تو وَلَوْ کو ہم کر اکٹھا لیں تو یہ اگرچے کے معنی میں ہم اردو ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں اس کی اگرچے لیکن بہرحال آپ ڈاکٹر عبدالحیم صاحب کی بات پر ہی غور کیجئے گا اور اس کے لئے پھر مثالیں مزید دے رہے ہیں کہ اس لو کی مثالیں کچھ اور بھی ہیں پہلی مثال ہے کہ لَا تَتَخَلَّف خَالَا مْفَامَادَا بَابِ تفاعل میں استعمال کیا ہے تَخَلَّفَا یا تَخَلَّفُ جس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے رہنا لَا تَتَخَلَّفْ عَنِلْ امْتِحَانِ امتحان سے پیچھے مت رہ وَلَوْ كُنْتَ مَرِيدًا اگرچہ تُو بیمار ہو تو دیکھیں اردو میں ہم اگرچہ کے ساتھ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں لیکن ان کے اس طریقے کے مطابق یہاں پر لَو جو ہے وہ ان شرطیاں کے معنی میں ہے کُنْتَ مَرِيدًا شرط ہے اور اس کا جواب و شرط معذوب ہے اور اس جواب و شرط پر یہ جملہ ہے نا لَا تَتَخَلَّفْ عَنِلْ امْتِحَانِ یہ دلالت کر رہا ہے دوسری ایک سیمپل دے رہے ہیں لَا تَشْتَرِ حَاظِحِ سَيَّارَتَ یہ گاڑی مت خرید وَلَوْ كَانَتْ رَخِّيصَةً اگرچہ یہ سستی ہو اور تیسا جملہ بیان کر رہے ہیں کہ انتظرنی میرا انتظار کرنا وَلَوْ تَاخْخَرْتُ اگرچہ میں دیر کر دوں اگرچہ میں لیٹ ہو جاؤں اور چوتھا جملہ جو دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اور پانچوہ جملہ تو بہرحال وَلَوْ جب بھی آپ کو ملے گا مصف میں تو پھر آپ نے ان کے بتائے ہوئے پیٹن کے حوالے سے بھی انیلائز کرنا ہے کہ لَوْ کو ان شرطیاں کے معنی میں لینا ہے اس کے بعد شرط والا جملہ ہوگا اور جواب اس شرط جو ہے وہ محضوف ہوگا اور اس جواب اس شرط پر وَلَوْ سے پہلے آنے والا جملہ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہوگا اور قرآن مجید سے ایکزمپلز دے رہے ہیں ڈاکٹر عبدالحیم صاحب وَفِ التنزیلی يُرِدُونَ لِيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ قَرِحَ الْكَافِرُونَ تو وَلَوْ قَرِحَ الْكَافِرُونَ اس سے پہلے جملہ ہے اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ تو یہ جملہ دلالت کر رہا ہے اس پر جواب اس شرط محضوف پر اس دن پھر سورو بکرہ کی بھی ایک طویل آیت کا ریفرنس دی ہے انہوں نے وہ میں آیت نہیں پڑھ رہا اس میں صرف وَلَوْ آجَبَتْكُمْ وَلَوْ آجَبَكُمْ کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور پھر حدیث میں سے بھی ریفرنس لکھے آئے ہیں وَفِالْحَدِيثِ مَنْ قَالَ لَا إِلَاہَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير فِي يَوْمٍ مِعَتَ مَرَّتٍ یعنی جس نے ایک دن میں سو مرتبہ یہ کہا کیا کہا لَا إِلَاہَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير تو خُتَّتْ خَتَا يَاہُ اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے وَلَوْ قَانَتْ مِثْلَا زَبَدِ الْبَحْرِ اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ جیسے ہوں اور مسلم سے یہ روایت لے کر آئے ہیں یہاں پر الحمدللہ جو کچھ وہ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب ہمیں انفرمیشن دینا چاہتے تھے اس آیت کے حوالے سے وہ انہوں دے دی ہے اب ہم جلتے ہیں اس تمام انفرمیشن کے بعد اپنی ورکنگ کی طرف اور جو ہم نے جملے بنائے ہیں ان کو ترقیبی اعتبار سے انیلائز کرتے ہیں تو کالو فیل با فائل ہے غوظ امیر مرفوع متصل فائل ہے اب مقول الکول چاہیے یعنی مفول بھی چاہیے تو وہ آ رہا ہے یہ سارا مقول الکول بنے کا ذہن میں رکھیے گا کیونکہ ساری بات جو ہے وہ حضر یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں اچھا مقول الکول کو میں انیلائز کرنے لگا ہوں جس میں یا حرف ندا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قائم مقام ادعو فیل کے ہوتا ہے ابانہ مزا مزا فلہ ہو کر یہ منادہ ہے اور منادہ قائم کا مفول بھی ہی کے ہوتا ہے پھر ادعو فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر ندا بن جاتا ہے اب مقصود بن ندا یا جواب بن ندا چاہیے وہ آ رہا ہے مقصود بن ندا میں ہم دیکھ رہے ہیں انہا حرفہ سے روح مشبہ بھی الفیل ہے جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا ایک خبر ہوگی انہا کا اسم منصوب ہوگا خبر مرفوع ہوگی تو انہا کا اسم جو ہے وہ نازمیر منصوب متصل ہے جس کا علفہ میں نظر آ رہا ہے نون ڈراؤپ ہوا ہوئے اور انہا کی خبر جو ہے اس کی جگہ پر زہبنا جملہ فیلیہ آ رہا ہے فیل ماضی کے طور پر لہٰذا یہ جملہ فیلیہ جو ہے یہ محلن مرفوع قرار دیا جائے گا انہا کی خبر بنانے کے لیے اور زہبنا فیل با فائل ہے اس کے بعد جو نص طبیقہ آگے آ رہا ہے جملہ فیلیہ الگ سے یہ فیل اور فائل سے مل کر یہ حال بن رہا ہے زہبنا کا جو فائل ہے نازمیر مرفوع متصل اس سے تو یہاں پر وہ پوائنٹ بھی آ گیا ہمارا کہ فیل مزارے جب آپ حال بنا کر لے کے آئیں گے تو اس وقت جو رابط ہے وہ صرف ضمیر ہوگی کلیر ہو گیا جی تو انہا آپ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ مقصود بن ندہ یا جواب و ندہ بن جائے گا اور پھر ندہ اپنے مقصود بن ندہ یا جواب و ندہ سے مل کر مقول قول بنے گا محلن منصوب مفول بھی بنائیں گے کالو فیل کے لیے اور پھر کالو فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا بن جائے گا تو پہلا حصہ ہم نے مکمل کر لیا ہے اب واؤ غیرہ کے ذریعے ہم عطف کرتے جائیں گے انشاءاللہ واؤ عطفہ قرار دیا جائے گا ترقنا فیل با فائل ہے ناز امیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے ترقنا ہم نے چھوڑ دیا کس کو چھوڑ دیا اور کہاں چھوڑ دیا دو چیزیں چاہیے تو ان کا جواب آگیا رہا ہے یوسف کو چھوڑ دیا اس لئے یوسف منصوب ہے اس لئے مفول بھی ہے ترقنا فیل کے لئے اور اندہ متائنا یہ ظرف اور مضافن الیہ کا مجموعہ ہے جس میں اندہ ظرف ہے جس کا مضافن الیہ متا ہے اور متا پھر مضاف ہے جس کا مضافن الیہ ناز امیر مجرور متصل ہے گویا یہ ایک پیچیدہ مرکب زافی سا بن جاتا ہے اور اس کو ہم ترقنا کے لئے مفول فی بھی قرار دے سکتے ہیں گویا ترقنا فیل اپنے فائل اپنے مفول بھی اور اپنے مفول فی سے ملکہ جملہ فی لیا ہو کر یہ عطف ہو جائے گا زہبنا والے جملے پر اس کے بعد اگلا جملہ جو آ رہا ہے وہ ہے فَأَقَلَهُ زِعْبُ یہاں جو فائل استعمال ہوئے اس کو بھی ہم عاطفہ قرار دے دیتے ہیں اور اس کے بعد عقلہ فیل ہے اور ہا زمیر منصوب متصل مفول بھی کی زمیر ہے اور عز زِعب جو ہے یہ مرفو استعمال ہوئے تو یہ عقلہ فیل کے لئے فائل ہے پھر عقلہ فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے ملکہ جملہ فی لیا ہو کر یہ بھی عطف ہو جائے گا زہبنا والے جملے پر یا اس کو مترکنا والے جملے پر بھی عطف کر سکتے ہیں تو یہاں تک ایک حصہ جو ہے ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا واؤ کو استنافیہ قرار دے دیتے ہیں اور ماہ الحجازیہ ہے نافیہ ہے اس کا ایک اسم ہوگا ہے ایک خبر ہوگی انتہ اس کا اسم ہے اس لئے مرفو آپ کو زمین نظر آ رہی ہے اور بعض آئیدہ ہے مؤمنن جو ہے یہ لفظاں یہاں پر مجرور ہے لیکن محلن منصوب ماہ کی خبر ہے اور لنہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق ہے مؤمن اسم الفائل کے پھر ماہ اپنے اسم اور خبر سے ملکر جملہ اسمیاں ہو جاتا ہے اور واؤ اس کو بھی عطفہ قرار دے دیتے ہیں لو ڈاکٹر عبدالحیم صاحب کی بتائیگی ترکیب کے مطابق ان شرطیاں کے معنی میں ہے اور کنہ صادقینہ اس کو انیلائز کریں تو یہ شرط والا حصہ بنے گا جس میں کنہ فیل ناکس اپنے اسم کے ساتھ موجود ہے ناز امیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے اور کانہ کی جو خبر ہے وہ صادقینہ ہے اس لیے منصوب آپ کو نظر آ رہی ہے اور فیل ناکس اپنے اسم اور خبر سے ملکر جملہ فیلیہ کے شرط بن رہا ہے اس کا جواب و شرط جو ہے وہ محضوف ہے جس پر مانتا بھی مؤمن اللہ نا والا جملہ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے تو عبداللہ جی میں نے آپ کے سامنے تمام جملوں کو انیلائز کر دیا اب ہم جملوں کی ورکنگ جو ہے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ پہلا جملہ جو قالو والا ہے یہ لا محللہ استنافن بیانیون ہے وہ جو ایک سوال پیدا ہوا تھا اس سے پھر یعنی یہ جملہ آ گیا یا ابانہ والا جملہ جو ہے یہ لا محللہ اعتراضیہ انہوں نے قرار دیا تو یہ پہلی دفعہ حوار سامنے اس طرح کی چیز جو ہے وہ آئی ہے چلیں دیکھتے ہیں آگے پھر انہوں نے مقول القول کس کو قرار دیا ہے وہ دیکھتے ہیں جملہ انہا زہبنا والا جو ہے یہ فی محلی نص مقول القول ہے اچھا انہا زہبنا والے جملے کو انہوں نے مقول القول قرار دیا اور اس کے ساتھ پوائنٹ بھی دیا ہے انہوں نے اس میں دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اس میں بتا رہے ہیں کہ یعنی یہ بھی جائز ہے کہ یہ جوابِ ندا ہو اور اس کا بھی کوئی عراب نہیں ہوتا اور جملہ تو ندا جو ہے وہ فی محل نصب مقول القول تو ٹھیک ہے بات کلیر ہوگی ہے الحمدللہ پھر اس کے بعد اگلہ جملہ جو ہے زہبنا نستابقو یہ فی محل رف خبر ہے انا کی ایسے ہی ہم نے بھی کیا تھا نستابقو اس میں فی محل نصب حال ہے فائل زہبنا کے فائل سے ہم نے بھی ایسے کیا ترقنا فی محل رف ماتوفہ زہبنا والے جملے پر ہم نے بھی ایسے کیا اکلہ حزیب یہ بھی عطف ہے انا زہبنا والے جملے پر اچھا اس میں بس فرق یہ ہے کہ ہم نے زہبنا پر عطف کیا تھا انہوں نے کہا نہیں یہ جملہ جو انا زہبنا والا ہے نا اس پر اس کو عطف کیا جائے گا تو یہ پوائنٹ ایک ہم ہمارے سامنے آئے ہیں بہرحال اس کو آپ اس طریقے سے دیکھ لیجئے گا اور جملہ جو ہے مانت بھی مؤمن اللہ نا یہ لا محل لا استنافیہ ہے کیونکہ وہاں کو استنافیہ مانا تھا اور کنہ صادقین یہ کہہ رہے ہیں کہ لا محل لا لا اعتراضی ہے ایک رائے یہ دے رہے ہیں اور ایک رائے نیچے وہ دے رہے ہیں کہ وہ حالیہ یا حالیہ ہو سکتا ہے اور یہاں پر مزید بتا رہے ہیں کہ بعض نامیوں کے نزدیک لعو کو ان شرطیاں کے معنی میں لیا جائے گا چلے بہرحال ہم دیکھ لیتے ہیں آگے کہ محمود صاحب صاحب کیا بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ وہ جواب ہو لعو محضوف یعنی لعو کا جواب جو ہے وہ محضوف ہے اور اس کی تقدیر کیا ہے فَمَانْتَ بِمُؤْمِنِ اللَّنَا لِأَنَّكَ مُحِبُّنْ لِيُسْفَا وہی جو جواب ڈاکر عبد الرحیم صاحب نے محضوف بتایا تھا وہ انہوں نے بھی محضوف بتایا جملوں کا عراب تقریبا تھوڑے سے فرق کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا میچ کر گیا باقی آپ جانتے ہیں کہ ایک جملے کی کئی کئی طرح سے ترقیب ہو سکتی ہے تو کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ آسان ترقیب جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور محمود صاحب صاحب کی ترقیب جو ہے وہ تقریباً آسان ہی ہوتی ہے الحمدللہ تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے انیلسس کے ساتھ اور اب ہم اس آیت کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں ترجمہ اس آیت کا کچھ یوں بن رہا ہے قَالُوْ قَحَاْ انہوں نے يَا عَبَانَا اے ہمارے بَاپ اِنَّا زَحَبْنَا نَسْتَبِقُ بے شک ہم دور میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے وَتَرَقْنَا يُوسُفَ عِنْدَا مَتَعِنَا اور ہم نے يوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا فَأَقَلَهُ الزِّبُ تو اسے کوئی بھیڑیا کھا گیا وَمَانْتَ بِمُؤْمِنِ اللَّنَا اور تُو ہرگز ہمارا اعتبار کرنے والا نہیں وَلَوْكُنَّا سَوَادِقِينَا خَا ہم سچے ہوں تو وَلَوْ کے ساتھ جو ترجمہ کیا گیا نا خَا اگرچہ یہ اردو محاورے میں استعمال ہونے والا لفظ ہے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت بھی الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی اور مکمل بھی ہو چکی ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا وطوبو الہیک